بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الكافرون سورة الكافرون کا تعرف مقام نزول سورة كافرون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے رکو اور آیات کی تعداد اس سورت میں ایک رکو اور چھے آیتیں ہیں کافرون نام رکھنے کی وجہ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے اس مناسبت سے اسے سورة کافرون کہتے ہیں سورة کافرون کے فضائل حضرت فروہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ سے رشاد فرمایا تم قل یا ایوہل کافرون اڑھ کر سویا کرو کیونکہ یہ سورت شرک سے بری کرتی ہے نمبر دو حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جس نے سورت علیہ وآلہ وآلہ وسلم پڑھی تو گویا کہ اس نے قرآن مجید کے چوتھائی حصے کی تلاوت کی سورہ کافرون کے مضامین اس سورہ مبارکہ میں مشرقوں کے عمل سے بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے اور کافروں کی اس امید کو ختم کر دیا گیا ہے کہ مسلمان اپنے دین اور اللہ تعالی کی عبادت کے معاملے میں کبھی ان سے سمجھوتا کریں گے سورہ کافرون کی اپنے سے ماں قبل سورت کافر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ کافر میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی کی عبادت کرتے رہنے کا حکم دیا گیا اور سورہ کافرون میں یہ حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کافروں کو مخاطب کر کے یہ اعلان فرما دیں کہ میں صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں میں صرف اپنے رب تعالی کی عبادت کرتا رہوں گا اور جن بتوں کو تم پوچھتے ہو جن بتوں کی تم پوچھا کرتے ہو میں ان کی کبھی بھی پوچھا نہیں کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ کنزل ایمان اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ترجمہ کنزل ایمان اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے قل یا ایوہ الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انعابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین ترجمہ کنزل ایمان تم فرماؤ اے کافروں نہ میں پوچتا ہوں جو تم پوچتے ہو اور نہ تم پوچتے ہو جو میں پوچتا ہوں اور نہ میں پوچوں گا جو تم نے پوچا اور نہ تم پوچو گے جو میں پوچتا ہوں تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین ترجمہ کنزل ایمان تم فرماؤ اے کافروں میں ان کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوجتے ہو اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جسے تم نے پوجا اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ تم فرماؤ اے کافروں شانِ نوزور قریش کی ایک جماعت نے تاجدارِ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے دین کی پہروی کیجئے ہم آپ کے دین کی پہروی کریں گے ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ میں اس کے ساتھ اس کے غیر کو شریک کروں خفار کہنے لگے تو آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے کسی معبود کو ہاتھ ہی لگا دیجئے ہم آپ کی تزدیق کر دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معبود کی عبادت کریں گے اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لے گئے وہاں قریش کی وہ جماعت موجود تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ گفتگو کی تھی حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورت انہیں پڑھ کر سنائی تو وہ مایوس ہو گئے اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کو عذیتیں پہنچانا شروع کر دی یاد رہے کہ اس آیت میں وہ کفار مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ایمان سے محروم تھے اور کفر پر ہی مرنے والے تھے سورہ کافرون کے شان نزول سے حاصل ہونے والے معلومات اس سے چند باتیں معلوم ہوئیں نمبر ایک کفار سے دینی صلح حرام بلکہ کئی صورتوں میں کفر ہے نمبر دو کفار کے بتوں اور ان کے مذہبی ایام کی قابل تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا کفر ہے نمبر دین مومن کے دل میں کفار کی حیبت نہیں ہونی چاہیے نمبر چار کفار کو شرعی عذر کے بغیر اچھے القاب سے یاد نہ کیا جائے نمبر پانچ کافر کو باوقت ضرورت موقع محل کے مناسبت سے کافر کہنا درست بلکہ اسلوب قرآنی کے مغفت ہے وَلَا أَنَا عَابِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ اور نہ میں اس کی بادت کروں گا جسے تم نے پوچھا اس سے چند باتیں معلوم ہوئیں نمبر ایک انسان دنیاوی معاملات میں نرم ہو مگر دین میں انتہائی مضبوط تاکہ کفار اس سے مایوس ہوں نمبر دو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مستقبل کی خبر تھی کہ وہ کبھی کفر شرک اور فسق نہیں کر سکتے نمبر تین مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بارے میں کفار کو مایوس کر دے کہ وہ اسے دین سے پھیر سکے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُدُمْ اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے اچھے برے خاتمے کی خبر دی ہے کہ کون کفر پر مرے گا اور کسے ایمان پر موت آئے گی کیونکہ یہاں کلام ان کفار سے ہو رہا ہے جو کفر پر مرنے والے تھے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین ہے یعنی تمہارے لئے تمہارا کفر اور میرے لئے میری توحید اور میرا اخلاص ہے اس کلام سے مقصود کفار کو ڈرانا ہے نہ کہ ان کے کفر سے راضی ہونا